نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش کبھی ہاں کبھی نہ میں میں ہن سچن اور میرے ساتھ ہیں میرے ورسی ہوگی منوت جی اس سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم پر سسپنس بنا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے صاف کر دیا ہے کہ اس کا اس ورلڈ کپ میں بھاگ لینا اس کے ودیش منترالے کی سپیکریتی پندر پر کرتا ہے اور اسے اب تک یہ پرمیشن ملی نہیں ہے اس کے اس روئیے کے قارن سے آیوجکوں کی کہنا کی نیندھرام ہو گئی ہے ویسے بھی پاکستان کی طرف سے اس ورلڈ کپ کے وینیو کو لے کر سمیں سمیں پر سوال اٹھا جاتے رہے ہیں آئیسی جی کے ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی کبھی پریکٹس میچ کو لے کر کے تو کبھی اپنی سٹرنٹھ اور ویکنس کے حساب سے جو ہے وینیوز کو لے کر کے وہ مانگ کرتا رہا ہے کہ ان وینیوز کو بدل دیا جائے جو کی بہت بیمانی سا لگتا تھا اب ایسے میں ہر کسی کے من سے یہ سندے بنا ہوا ہے کہ پاکستان آخری کشنوں میں کہیں وہ نہ کر دے جو آج تک ہوا نہیں تو ان تمام اٹھکلوں کے بیچ انٹرنیشنل کریفٹ کاؤنسل آئیسی سی نے اپنا سٹینڈ کلیر کیا ہے اسے بھروسہ ہے کہ پاکستان ورڈ کپ میں آئے گا حالی کے دنوں میں آئیسی سی کے اتھیاکش گریگ باکلے اور سی او جوف آلیس نے لاہور کا دورہ کیا تھا ایسے میں سوال اٹھنا بہت لازمی ہے کہ آئیسی سی آخر پاکستان پر اتنا بھروسہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ آئیسی سی کہہ رہا ہے پاکستان نے بقاعدہ قرار کیا تھا جبکہ پاکستان نے پچھلے دن آئیسی سی کے کارے کلاپوں پر کچھ ایسے معاملے اٹھائے ہیں جس کی ورلڈ کپ میں بھاگ لینے والی ٹیم سے امید نہیں کی جا سکتی اس بارے میں بستار سے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ورش کھل پترکار رانہ بابر حیات اور ہمارے ساتھ ہے آئیڈیٹر سپورٹس منوج جوشی سب سے پہلے منوج میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں مطلب پاکستان ہے کہ مانتا نہیں اس میں بھی یہ فجیت ہوئی ہے پہلے بتائیے پورا معاملہ کیا شروع ہوا تمام دیش کھیل رہے ہیں دس دیش ہیں سب نے کیا سب کے وینیو سامنے آئے اور ان کو لگا کہ لاس مومنٹ پہ میں کچھ نہ کچھ انگلی کر سکتا ہوں چھیڑ سکتا ہوں پہلے بھی نہیں مان رہے تھے اور اب یہ نیا بکھیڑا چڑھ گیا حالانکہ فجیت ان کی خود کی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا دیکھیں ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی ویواد ان کی طرف سے کھڑا ہوتا رہا بھارت جو ہے اپنے ہائیبرٹ موڈل کے تحت جو ہے پاکستان جو ہے اپنے میچ کئی اور جگہ کھیلے گا پھر وہ معاملہ سلجھا وہاں پر سی ایو جو ہیں اور جو آئی سی سی کے کرمک ہیں وہ لاہور گئے پورے معاملے میں کو سلٹایا گیا پھر اس کے بعد کہا جی افغانستان جو شیڈول ایک شیڈول کا جو ڈرافٹ تمام ٹیموں کو بھیجا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا ویواد انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہی اٹھا کہ ہم جو ہے افغانستان کے ساتھ چینئے میں نہیں کھیلنا چاہتے کیونکہ وہاں کی وکٹ سپورٹ سپننس کو مدد کرتی ہے سپن ان کی طاقت ہے اور اسٹیلیا کے ساتھ ہم بینگلور میں نہیں کھیلنا چاہتے وہ چھوٹا گراؤنڈ ہے پھر انہوں نے کہا ہم ممبئی میں نہیں کھیلنا چاہتے وہاں میں ڈر لگتا ہے پھر انہوں نے ایک اور مانگ کر دی کہ افغانستان کے ساتھ ان کا جو پیکٹس میچ رکھا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اتنی ساری ڈیمانڈ ان کے ہونے لگے انہوں نے کہا ہم کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کسی اور ٹیم کے ساتھ کیوں نہیں میچ کرایا جاتا اب جو ابھی لیٹس خبر آئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے چند کچھ منٹ پہلے وہ یہ ہے کی آئی سی سی تھوڑا سا جھکا ہے موقع کی نجاکت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ چار سو سے پانچ سو کروڑ روپیہ داؤ پر ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے میچ کو لے کر اور اب جو ہے ہیدراباد میں آسٹیلیا سے وہ کھیلے گا پیکٹس میچ اور ایک میچ وہ نیوزیلینڈ سے کھیلے گا افغانستان کو پیکٹس میچ کی سوچی سے ہٹا دیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ پیکٹس میچ نہیں کھیلے گا تو اس طرح کے بیواد روز اٹھ رہے ہیں اور لگاتار اٹھ رہے ہیں رانہ بابر حیات بھی ہیں رانہ بابر حیات کیا ریاکشن سے حالکہ میں پڑھ رہا تھا واسیم اکرم بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پی سی بی نے جو ہے اپنی خود ہی وہ کروا دی ہسائی کرا دی وہیں آمیر وہ اکمل بھی یہی چیزیں کہہ رہے تھے کی میچ جو ہے اب بدلنے کے لیے کیا کہنا یہ لاس مومنٹ پہ کیا پی سی بی کی طرف سے کہے گا یہ میچ نہیں کھیلیں گے یہ میچ نہیں کھیلیں گے یا وہ نہیں کھیلنا باقی ساری کنٹریز بھی تو ہیں اتنی ساری یہ کیا بلیک میلنگ کی کوشش ہے کیا کیسے اس وقت کیا چل رہا ہے دکھئے بات یہ ہے کہ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں نا اس کو آپ اس کا کمپیلزنس باقی کنٹریز کے ساتھ نہیں کر سکے باقی کنٹریز کو تو پاکستان میں بھی کھیلنے سے کوئی اتراز نہیں ہے دوہزار پچیس میں چیمپینز ٹرافی اگر پاکستان میں ہوگی تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار پچیس میں جب چیمپینز ٹرافی ہوگی تو باقی جتنے بھی دیس ہیں جتنے بھی ملک ہیں وہ پاکستان کھیلنے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی سب ملک کھیل کے جا چکے ہیں پاکستان میں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں میرے سوال کا جواب دیجئے آپ مجھے جس ایک سوال کا جواب دیجئے آپ نے بڑی باتیں کی ہیں جی کہ پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جس میرے ایک سوال کا جواب دیجئے انڈیا کو پاکستان میں کھیلنے میں کیا دشواری ہے کیا دکھت ہے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے بات بی سی سی آئی ورسز پی سی بھی ہو رہی ہے یعنی دو رکیٹ بورڈز ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بات شروع ہوئی ہے بھارت کی طرف سے جب آپ نے پاکستان کو بیٹ کے جہ شاہ نے وہاں پر جو بورڈ میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان کو ایشیا کب دے دیا کیا ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ بھارت ایشیا کب نہیں جا سکتا جب آپ نے خود وہاں پر بیٹھ کر اس کو اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے پاکستان کو ایشیا کب دے دیا اس کے بعد پھر آپ کچھ عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں جی انڈیا تو پاکستان نہیں جائے گا آسٹریلیا پاکستان یہ بلیک میلنگ نہیں تو اور کیا ہوا یہ ٹھیک ہے منوچی جو ہے وہ انٹروین کر کے ایک سوال لے لیں گے میرے کو ایک بات بتاؤ نا یہ بلیک میلنگ نہیں تو اور کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ باقی اور دیش بھی تو کھیلتے ہیں ٹھیک ہے باقی اور دیش کھیلتے ہیں باقی اور دیشوں سے ایسے سمبند نہیں ہے میں ان چیزوں کو نہیں لانا چاہتا تھا آپ خود ہی کہتے ہیں کرکٹ کے ساتھ پولیٹکس کو نہ مکس کیجئے کرکٹ کے ساتھ ٹیرزم کو نہ مکس کیجئے کرکٹ کے ساتھ کشمیر کو نہ مکس کیجئے کیا حالات ہیں وہاں پر کس طریقے سے جو ہے آپ کی آرمی ٹیرر کرتی ہے وہ بھی تو ہم نے دیکھا اس کارن سے ہمارے کھلاڑیوں کا بھی سٹینڈ ہے کہ ہم آ جا کے نہیں کھیلیں گے اس کو نہیں مکس کرتے ہیں لیکن فلحال اب ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے ساتھ پڑے گی نا تو آپ کا ڈیوس ہمارے پاس بیٹا ہوا ہے وہ چھوڑ دیجئے پولیٹکس کو چھوڑ دیجئے وہ ہی کہہ رہا ہوں سر منو جی ورلڈ کپ سے پہلے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم ممبئی نہیں جائیں ہمارے سیریس کنسرنز ہیں پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی کو لے کر ان ممبئی آپ اپنی ٹیم کی سیکیورٹی کو ریزن بنا کے آپ پاکستان نہیں آنا چاہے ہمیں اتنا بھی حد حاصل نہیں ہے کہ ہم ایک شہر میں نہ جانا چاہیں اس میں کون کی قیامت خوب پڑی جی کہ ہم ممبئی نہیں جانا چاہتے ہمیں پروپلم ہے کہ وہاں پر جو سیچویشن ہے وہاں پر جو لفرت پاکستان کے یہ لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی سیکیورٹی کو بتا دیکھنا نا ہم احمد آباد میں بان گئے چلیے رانا جی میں آپ کو بیٹ میں روکنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک سنال میں احمد آباد میں بان گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ابھی تک ودیش بنت رہا ہے پاکستان کا کبھی کسی پردرش میں کبھی بھی کسی گھٹنا کرم میں سامنے نہیں آیا اور یہ معاملہ پی سی بی کے پی سی بی ورسی سے ہی ہے لیکن اب آپ دیکھیں دوزار سولہ کا ورلڈ کپ ہوا ٹی ٹونٹی بھارت میں دھرمشالہ میں میچ رکھا گیا آپ نے آپ کو تب بھی ڈر لگا تھا سرکشہ کارند آپ نے بتایا کہ وہاں ہمیں ہم وہاں نہیں آنا چاہتے لاس مومنٹ پر اس وینیو کو بدل دیا گیا کولکتہ کی ایڈن گارڈن میں وہ میچ کرایا گیا اس سے پہلے دوزار گیارہ میں کوئی پریشانی نہیں تھی دوزار تیرہ میں تو جو ہے ایک دورہ کرایا گیا تھا بھارت پاکستان کی ٹیم آئی تھی جب یہ ساری چیزیں جب ہوتی رہی ہیں تو اب یہ ساری چیزیں ورلڈ کپ کا شیڈول تیہ ہونے کے بعد اس طرح کی باتیں اٹھنا بہت ناسمجھی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر نظم سیٹی صاحب جو ہیں اب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں آہ اب جو جگہ اشرف صاحب نے آنا ہے ان کو لے کر جو ہے ایک آہ ان کو آہ مل گیا ہے ایک کوٹ سے اور آہ وہ ماملہ وہ بھی ابھی آگے نہیں آ پا رہے ہیں تو اب اکیلا ایسا بورڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جس کا کوئی پرمک نہیں ہے کوئی چیف نہیں ہے اسی لئے مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں مجھے مجھے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں میں بڑے دل کر کے آپ کو بات بتاتا ہوں کچھ آپ کی باتیں درست کچھ چیزیں ایسی جو آپ نے اٹھائی ہیں آپ کے جو آہ اینکر ہیں انہوں نے اٹھائی ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں بات کی گئی ہے اب میری آواز سنپا رہے ہیں جی ٹھیک ہے بولیئے